سداد علی شاہ صاحب نے ہاؤس سے ریکارڈ مانگا ہاؤس کا ریکارڈ اس ہاؤس کی پراپرٹی ہوتا ہے اور سپیکر صاحب ہم سے پوچھے بغیر یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے اگر آپ سے مانگا گیا ہے آپ ہاؤس سے پوچھیں کہ مجھے اجازت ہے ریکارڈ دینے کی یہ نہیں ہے تو اگر ریکارڈ مانگا گیا ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بات آپ ہاؤس کے سامنے رکھیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا پارلیمنٹ کا ریکارڈ کیوں مانگا چیف جسٹس کی طلبی کی باتیں ہونے لگی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بلانے کے مطالبہ کر دیا کہتے ہیں انیس سو ستانوے میں جسٹس سجاد شاہ نے ریکارڈ مانگا سپیکر نے بغیر پوچھے ریکارڈ دے دیا اب ریکارڈ مانگا گیا ہے تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے سپیکر کمیٹی بنائیں چیف جسٹس کو بلائیں پوچھیں ریکارڈ کیوں مان سپیکر پرویز اشرف نے کہا کل ایک کمیٹی تشکیل دی اہوان اجازت دے تو یہ کام اس کمیٹی کے سفرد کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کسی سورت سپریم کورٹ کو ریکارڈ نہ دیں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کسی کو پارلیمنٹ فتح نہیں کرنے دیں گے وہ آئینی ادارے جو ہیں وہ آپ مانے یا نہ مانے وہ آمنے سامنے جو ہے آ چکے ہیں ریزولوشن کے ذریعے آپ کمیٹی بنا دیں سارے ہاؤس کی جو ہے جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جسٹس منیر سے لے کے ریسنٹ پاس تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے پریزنٹ جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ڈسٹورشن کی جا رہی ہیں کیا بائیلیشن کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹل ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کی مداخلت کا سلسلہ روکا جائے وزیر دفاع خاشہ آسف کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال بولے کہ دو آئینی ادارے آمنے سامنے آ چکے آئین پارلیمان کی تخلیق ہے آئین کے خلاف پرزی کریں گے نہ ہی ہونے دیں گے جسٹس مونیر سے لے کر آج تک دیکھیں کہ آئین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے جب بھی آئین کے خلاف پرزی ہوئی ججوں نے انگوٹھے لگائے لاکھوں مقدمے زیرے التواہ ہیں عدلیہ پہلے وہ نپٹائے پھر پارلیمنٹ سے دستو گرے ماہو نویت کمر بولے کہ آئین بنانا صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے کوئی اور ادارہ ایک لفظ بھی بڑھائے گا تو آئین کے خلاف پرزی کرے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کی آڈٹ کے لیے نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ کا دوہزار دس سے دوہزار اکیس تک آڈٹ کرنے کا فیصلہ جوئیمن پی ایسی نور عالم خان نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو سلمائے کو ازلاس میں طلب کر لیا کہا کہ صدر وزیر آزم چیف جسٹس کی تنخواہ اور مرات کا تقابلی جائزہ پیش کریں دوسری جانب کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے صدر کا اختیار ختم کرنے کی ترمیم منظور عمران خان کی عوام سے چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلنے کی اپیل چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ لوگ ہفتے کے دن اپنے شہروں اور قسموں میں باہر نکلیں گلی محلوں میں جمع ہو کر چیف جسٹس سے یکجہتی کا اظہار کریں ہمارا ملک تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے ملک پر مافیا کابز ہے مہنگائی اور بیروزگاری اروج پہ ہے الیکشن میں شکست سے خوفزدہ حکومت آئین اور سپریم کورٹ تباہ کرنا چاہتی ہے یہ مافیا چیف جسٹس اور ججز کے خلاف راپ گنڈا کر رہا ہے سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرتی موقف اپنایا عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کے نکال سے متعلق آرٹیکلز کو ایک ساتھ پڑھا جائے عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے دوبارہ لکھنے ہی سکتی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست اور چار اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے حکومت نے فنڈز دیئے نا سیکیورٹی پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانا اب ناممکن ہے درخواست رمہ ہفتے ہی سمات کے لئے مقرر کرنے کا مطالبہ رجسٹر آر آفیس کا درخواست پر اعتراض فریقین کی تعداد نامکمل ہونے کی نشان دہی ملک بھر میں ایک دن انتخابات کا کیس پی ٹی آئی نے مذاکرات کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کر دی مذاکرات میں کب کیا ہوا متفرق درخواست کے ذریعے آگاہ کر دیا کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین ادوار ہوئے باتچیت میں ہر ممکن حد تک لچک دکھائی فواد چودری کا سپریم کورٹ سے نگران وزرائے آلہ کو کام سے روکنے کا مطالبہ کہا کہ نوے دن سے زیادہ نگران حکومتیں آئین کے خلاف ہیں پی ٹی آئی کی پیٹیشن فوری سمات کے لئے مقرر کی جائے فنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات تک معاملات چلانے کے لئے ایڈمنسٹیٹر مقرر کیے جائیں مقومت کا چودہ مئے سے پہلے اسمینیہ تحلیل کرنے سے صاف انکار ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے پر اتفاق تاریخ پر اختلاف برقرار ذرائع کے مطابق مزید مذاکرات سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرانے کے بعد ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمینیوں کی تحلیل کی شرط پر نیم رضا مندی ظاہر کی ایساق دار کہتے ہیں انتخابات کے حوالے سے فریقین نے لچک نکھائی آئندہ دنوں میں بڑی خبر ہوئی رانوما تحریک انصاف شامیم اتکریشی کہتے ہیں کہ انتخابات کے لئے جولائے کی کوئی تاریخ بن سکتی ہے مزید تاخیر کسی کے مفات میں نہیں سورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی مگر معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کرائے رکن حکومتی مذاکراتی کمیڈی کشور زہرہ نے کہا کہ جو لڑائی گلی کوچوں میں چلی گئی تھی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آ گئی امید ہے کہ چودہ مئی سے کچھ دن آگے بڑھا کر تاریخ تیہ ہو سکتی ہے سابت چیف جاستر ساقب نصار کے بیٹے کی آدھی لیگ نون لیگ نے پی ٹی آئے قیادت کے خلاف کرپس پرکٹسز کے تحت کا روای کی درخواست دے دی نون لیگ کی طرف سے درخواست الیکشن کمشن میں جمع کرائی گئی درخواست امران خان، ساقب نصار، نجم ساقب، ابوزر چودری کے خلاف دائر کی گئی درخواست محسد امر، احجاز چودری اور میاں عزیز کے خلاف بھی کارروائی کی استدہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی سید براہی میں قاف لیگ چودی شجاعت سے ملاقات چودری شجاعت کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے واقعے پر موزت کر لی محسن نقوی نے پولیس کی کارروائی میں زخمی ہونے والے صالح حسین کی خیریت دریافت کی کہا کہ وہ عمری کی اداعی کیلئے سعودی عرب میں تھے آج ہی لاغوار واپس پہنچے واقعی کی انقوائی کر کے سمداروں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف سے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ملاقات تمن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال وزیراعظم کا گندم کی بھرپور فصل پر اظہار اتمنان وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے شہباز شریف برطانیہ شاہ چالس کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے دولت مشترکہ کی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی شہباز شریف کی قائد نون لیگ نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی سیاسی عدالتی اور اقتصادی بہران نے ملک میں بھی یقینی پیدا کرتی عوامی نیشنل پارٹی کے زیرے تمام ای پی سی کا علامیہ کہا گیا کہ سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالا دستی کو خطرات لاحق ہوں گے پارلیمان کی بالا دستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہیں عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے سیاسی جماعتیں بہمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تائین کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیرمن جوڈیشل کمیشن اور ایفتان کے نام خط لکھا کہ سوبرم کورٹ کو بلا وجہ نامکمل رکھنا آئین اور قانون کے مطابق نہیں پھر اپن ہزار مقدمات بے ریل دوا ہیں جن سے سائلین کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے جسٹس کی دو خالی آسامیوں پر تاتلات سے پہلے تقریبیاں کی جائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دو نام بھی تجمیز کیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ اور چیف جسٹس بشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرد حلالی شامل سپریم کورٹ میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف اسکت نوٹس پر سمات عدالت نے ہزارہ برادری کی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اطلیق کی شرط ختم کر دی گرپ اور آسٹریلیا سے آنے والے ہزارہ برادری کے افراد کو کوئٹا ائرپورٹ پر حراسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا عوام پر مہنگائی کا ایک اور پوچ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی چونتیس پیسی فی یونٹ مہنگی کرتی مارس کے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں سارفین کو دو ارب نوے کروڑ روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے کراچی کے شہریوں کے لیے بھی بجلی تین روپے سکتر پیسی فی یونٹ مہنگی سارفین سے پانچ ارب چالیس کروڑ روپے نکالے جائیں گے گندم کی بمپر کروپ کے باوجود ملک میں آٹے کا بہران سر اٹھانے لگا کراچی میں فلار ملز نے ہر تال کر دی آٹے کا بہران سنگین ہونے کا خطرہ حضو سیشن نے کہا کہ سنحکومت نے فلار ملز کو گندم کی خیرداری سے روک رکھا ہے گھٹرہ مالہ میں ظلائی انتظامیہ سے گندم کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف ریک ڈاؤن پینتالیس ہزار بوریاں برامت موٹوے پولیس نے گندم کی غیر قانونی ترسیل ناکام بناتے ہوئے سینکڑوں بوریاں پکڑ لیں خبر پختونخواہ فلار ملز اسوسییشن کا گندم کی نقل و حرکت پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ راول پنڈی میں فلار ملز نے آٹے کی اسی کلو کی بوری کی قیمت بارہ سو پچاس روپے بڑھا دی افاقی بجٹ 9 یا 10 جون کو پیش کی اجوانے کا امکان قومی اقتصادی سروے ممکنہ طور پر آٹھ جون کو جاری ہوگا دوسری جانب ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیز کا ریائیتی پاکچ ختم الین جی پر پابندی حکومت نے درامدی موبائل فانز اور گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گزشتہ سال حکومت نے اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی 31 مارچ 2023 تک نافذ کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو شگہائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے کل بھارت جائیں گے پاکستانی صاحفیوں کا وفت گواہ میں اجلاس کی کاوریج کے لیے بھارت پہنچ گیا وزیر خارجہ کے دورے کے سلسلے میں پاکستانی سیویل ایوییشن اوٹھارٹی کا بھارتی حکام کے رابطہ بلاول بھٹو کے خصوصی تیارے کبارتی شہر گواہ کے لیے فضائے روٹ دینے کا کہا